ویلکم ٹو بولتے ہاتھ ٹورس برجے سور آپ لوگوں کا فروری کا مہینہ کیسا رہے گا اس ریڈنگ کو آپ اپنے سن سائن اور مون سائن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں فروری کے شروع میں ہی مرکری کی ریٹروگریشن ختم ہو جائے گی اور یہ ریٹروگریشن چار فروری کو ختم ہو رہی ہے تو چار فروری کے بعد آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی آپ اپنی زندگی کا بہتر طریقے سے آغاز کر سکیں گے چار فروری کے بعد آپ کا کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی فروری کا مہینہ ٹورینز کے لیے کئی سیکٹرز میں کامیابیاں لے کر آ رہا ہے فروری کے مہینے میں آپ ان پلانز پر بھی کام کر سکتے ہیں جس کے آپ صرف ابھی تک پلانز ہی بناتے آئے ہیں تو فروری کا مہینہ کام کرنے کا مہینہ ہوگا دوسری طرف آپ کی فیملی لائف ڈسٹرپ ہو سکتی ہے کیونکہ مریخ آپ کی فیملی لائف میں کچھ پریشانیاں لا سکتا ہے لیکن آپ کی لف لائف اچھی رہے گی اور آپ کا کیریئر اور آپ کی پروفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی آپ کو کچھ اچھی خبریں ملیں گی آپ کے ٹینٹھ ہاؤس میں جوپیٹر کی موجودگی جو ہے یہ آپ کو اچھے ریزرٹس دے گی اگر آپ ایک لمبے عرصے سے کسی منصوبے پر کام کر رہے ہیں کسی پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں تو اب آپ کو اس میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی آپ کے ذائچے کے نائنٹھ ہاؤس میں سن، مرکری اور سیٹرن آپ کے کاموں میں آسانیاں لائیں گے کام کی جگہ پر آپ کو پوری سپورٹ ملے گی آپ خوش قسمت رہیں گے گزرے وقت میں آپ نے کسی کام یا پروجیکٹ میں محنت کی ہے تو فروری کے مہینے میں آپ کو اس کے اچھے ریزرلٹس ملیں گے اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کے لئے فروری کا مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ کو محنت کا پھل ملے گا آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا اور وہ لوگ جو سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں بزنس مین ہیں ان کے لئے بھی یہ وقت اچھا رہے گا اور وہ لوگ جو نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ لوگوں کے لئے یہی مشورہ ہے کہ فروری کے مہینے میں کوئی نیا کاروبار شروع نہ کریں تو بہتر رہے گا اور اگر آپ کوئی پارٹنرشپ پر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت محتاط رہتے ہوئے سمجھداری کے ساتھ اس کام میں جانا چاہیے اس کام کے نیگٹیو اور پازیٹیو سارے پہلوں پر غور کر لینا ہے تو اس کے بعد ہی آپ نے ایسے کام میں جانا ہے اور وہ لوگ جو اپنی جوب سے خوش نہیں ہیں وہ اگر اپنی جوب تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی بہتر جوب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو انہیں فروری کے مہینے میں جوب سوچنگ کے لئے کوششیں تیز کر دینی چاہیے ہاں آپ اپنے کام کاروبار کے لئے کوئی سکلز سیکھنا چاہتے ہیں کچھ نیا پڑھنا چاہتے ہیں کچھ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کام کاروبار کے لئے نئی سکلز سیکھ سکتے ہیں کوئی نیا کورس کر سکتے ہیں کسی آن لائن ٹریننگ میں شرکت کر سکتے ہیں ویسے پیسوں کے حوالے سے فروری کا مہینہ اچھا رہے گا لیکن میڈ فروری میں مرکری کی سورج کے ساتھ دسویں گھر میں جو موجودگی ہے یہ آپ کے لئے کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں آپ کی اخراجات بڑھ جائیں گے آپ کی انکم کم رہے گی آپ سخت محنت کریں گے اس کے باوجود آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے جن کی آپ توقع کر رہے ہوں گے تو فروری کے مہینوں میں پیسوں کے حوالے سے آپ کو کئی بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ مہینے کے آخری دنوں میں حالات اچھے آ جائیں گے سٹریس میں کمی آ جائے گی آپ کے کام کی جگہ پر حالات بہتر ہو جائیں گے آپ کے ایکسپینسز کم ہو جائیں گے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے آپ کی انکم اچھی ہو جائے گی پیسے آپ زیادہ کمانا شروع ہو جائیں گے اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کے لئے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے مہینے کے آخری دنوں میں آپ بہت انرجائٹک رہیں گے آپ اپنے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش محسوس کریں گے آپ اپنے کاموں میں ایفیشنٹ رہیں گے اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں بھی بہت اچھی ڈیلز ملیں گی آپ کا سٹریس لیول نیچے آئے گا آپ اچھا پیسہ کما سکیں گے اچھے منافع کما سکیں گے تو خاص کر میڈ فروری میں آپ نے محتاط رہنا ہے کیونکہ سولہ فروری کے آس پاس آپ کی اخراجات بہت بڑھ جائیں گے آپ کا کوئی فیملی ممبر آپ کی اخراجات کو بڑھا دے گا تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فروری کے شروع ہی میں آپ اپنا ایک بجٹ بنا لیں اپنی انکم اور اخراجات میں ایک بیلنس بنا کے ایک بجٹ بنائیں کیونکہ مہینے کے شروع کے دنوں میں آپ کی انکم تھوڑی سلو رہے گی اور اخراجات میں تیزی رہے گی تو آپ نے مہینے کے شروع ہی سے پیسوں کا حساب کتاب رکھ لینا ہے فروری کے مہینے میں آپ کو کچھ خیراتی کاموں میں بھی جانا پڑے گا دوسروں کی مدد کریں گے صدقہ خیرات کرتے نظر آ رہی ہیں اور آپ کی لف لائف کے لیے یہ مہینہ کچھ ملا جلا رہے گا آپ کے ذائچے کے فیفت ہاؤس کا جو لارڈ ہے مرکری وہ آپ کے نائنٹ ہاؤس میں موجود ہوگا تو آپ کو اپنی لف لائف میں کچھ اچھے ریزرٹس ملیں گے آپ کی لف لائف اچھی رہے گی محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ بلوڈ کے ساتھ اچھا رشتہ بنا رہے گا اگر حال ہی میں آپ لوگوں کی محبت شروع ہوئی ہے تو آپ کی اپنے پارٹنر کی طرف اٹریکشن بڑھا جائے گی ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا موقع ملے گا آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کرنا چاہیے کیونکہ فروری کے مہینے میں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کھلے لفظوں میں کیا تو آپ کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا آپ دونوں میں قربت بڑھے گی ہاں شادی شدہ لوگوں کو اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ شادی شدہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں مشکل پیش آ سکتی ہے آپ دونوں میں اختلافات رہ سکتے ہیں تو اس دواجی زندگی میں تناؤ کھچاؤ کا محول بنا رہ سکتا ہے ویسے آپ کا فروری کے مہینے میں آئیڈیالیزم پر زور رہے گا آپ اپنی لف لائف میں چیزوں کو معاملات کو ریالائز کرتے رہیں گے آپ اپنی لف لائف کے حوالے سے جو خواب دیکھتے آئے ہیں آپ ان خوابوں کو پورا ہوتا دیکھ سکیں گے تو اسی وجہ سے آپ کی لف لائف میں کہیں نہ کہیں پہلے پندرہ دن آپ دونوں کے درمیان اختلافات آ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہر کوئی متاثر ہو لیکن پھر بھی وہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں جن کے آپس میں پہلے بھی اختلافات رہتے تھے ان لوگوں کے اختلافات فروری کے مہینے میں زور پکڑ سکتے ہیں تو آپ کو حوصلے کے ساتھ سبر کے ساتھ بردباری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہوگا وہ لوگ جو سنگل ہیں ان کی ساتھ سے دس فروری تک کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ اس کے ساتھ بڑی کشش محسوس کریں گے آپ کسی کو پسند کریں گے تو جواب میں بھی آپ کو پسند کیا جائے گا آپ محبت کریں گے تو جواب میں بھی آپ کو محبت ملے گی اگر آپ دور دراز کے علاقے سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لئے جو سب سے اچھی سازگار ڈائریکشن رہے گی وہ مغرب کی طرف رہے گی آپ جہاں پر رہتے ہیں اس جگہ سے آپ مغرب کی طرف کسی شہر میں اپنا محبوب تلاش کریں گے تو آپ کو اس میں آسانیاں ملیں گی اور آپ کا رشتہ بھی اچھا چلے گا اگر آپ ویزا امیگریشن کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فروری کے مہینے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ویزا پروسیسنگ میں آسانیاں ملیں گی اور آپ کا ویزا بھی سٹیمپ ہو سکتا ہے ویسے سفر کے حوالے سے فروری کا مہینہ اچھا رہے گا ویسے فروری کے مہینے میں آپ کی صحت تو اچھی رہے گی لیکن آپ کے پیٹ کے ہلکے پھلکے مسائل ہو سکتے ہیں گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو مسہودوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہوگی آپ کو فائبر، ویٹامین، کیلشیم، پروٹین، کاربو ہائیڈریٹس اور اومیگا ایسٹ سے جو بھرپور غزائیں ہیں وہ کھانی چاہیے لیکن آپ کو آئیلی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو لوگ لمبے عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا تھے انہیں افاقہ ہوگا ان کی صحت بہتر ہو جائے گی اور اگر فروری کے مہینے میں آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں سٹریس میں آ جائیں آپ کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جائے تو آپ کو یوگا یا کوئی ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے اس سے آپ کو اچھا خاصا افاقہ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فروری کے مہینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کو کچھ آنکھوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے آنکھوں میں جلن کا مسئلہ ہو سکتا ہے جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو آر ریڈی جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے خاص کر وہ لوگ جن کی عمر پچاس سے زیادہ ہے انہیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو کھانے پینے میں محتاط رہنا چاہیے زیادہ وزنی چیزوں کو نہیں اٹھانا چاہیے اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی سٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ اچھا رہے گا اور خاص کر وہ سٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پسند کے کالیج یا یونیورسٹی میں اپلائے کرنا چاہیے فروری کے مہینے میں آپ کو ایڈمیشن میں آسانیاں ملیں گی خاص کر جو فائن آرٹس کے سٹوڈنٹس ہیں ڈراما، میوزک، پینٹنگ ایسے کسی بھی سبجیکٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑی کامیابیاں ملیں گی آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر